چلے ہمارا ڈکر اٹھاتے ہیں اپنی پیاری پیاری کلیجی کا یہ دیکھیں ہماری کلیجی باند چکی ہے یہ مسالہ کلیجی بنائی ہے ہم نے شوروہ نہیں رکھا اس میں اب اس میں جو ہم نے چمچ ایک رکھا ہوا تھا مسالے کا وہ ڈالتے ہیں گرم مسالہ مسالہ ہی ہم تنیا ڈال دیتے ہیں مسالہ کلیجی آپ بھی بنائیے اور کھائیے مہمانوں کو کھلائیے بچوں کو کھلائیے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی کلیجی بنتی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی بنائی ہے مسالہ کلیجی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بہتے ہیں مسالہ سب لوگ بہنا بھائی بیٹے بیٹیاں سب ٹھیک ہیں تو آج ریسیپی لے کے آئیں ہو نہیں آپ لوگوں کے لئے تو یہ ہے میرے پاس آئل یہ دو ٹوماٹر لیے میں پیاز لیے دو ٹوماٹر ہیں اور یہ پانچ مرچے ہیں ہری یہ درک لسن کا پیسٹ ہے اور یہ گرم مسالہ ہے حلدی مرچوں کا پوڑر کٹی بھی مرچ ہے اور یہ سالن مسالہ اور یہ زیرہ پیساوہ یہ نمک یہ دھنیا پوڑر تو چلیں کام شروع کرتے ہیں روز ہائی پہلے ہم آئل ڈالتے ہیں اس میں کھڑایں ہماری گرم ہو چکی ہے پیاز ڈال دیئے سنکو ہم آئن کرتے ہیں پانچ دس منٹ میں براؤن ہو جائیں گے تو ساری چیزیں اس میں شابل کرتے ہیں دیکھیں یہ پیاز براؤن ہو چکا ہے اب اس میں ہم ادرک لسن کا پیسٹ ڈالیں گے اس کی بنائی چکتے ہیں تو اس میں تماتر ڈالیں گے ہم نکچے تماتر ادرک لسن بھی ہمارا ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے تماتر ڈالیں گے تماتر اس لیے میں نے تماتر کے دو پیسٹ کیے کہ ان کی یہ سکینہ نے یہ اوپر سے اٹھا لیں گے چھلکا تماتر کا نہیں دلتا کتنا بھی اس کو گلال ہو تو بیچ سالن کے بہت برا لگتا ہے اچھا نہیں لگتا یہ ہم اٹھا لیں گے تھوڑ دیر کے بعد یہ جیسے ہوجاتے ہیں تھوڑ دیر بعد اس کو پھر ہٹا لیں گے دو میرے تک چھلکا تماتر کے دو پیسٹ کر کے ڈالو تو پھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے گے یہیے کھر چھلکا بودھا ہے تماتر کے دو پیسٹ کر کے لیے تماتر دیر کے لیے تو چھلکا تو بھٹا نہیں ہے چھلکا ہم نے ہٹا لیا اور یہ میرے پاس ہری مکچیں جو یہ دال دی یہ مسائلہ جو ہم نے رکھے تھے یہ ڈال دیتے ہیں اور گرم مسائلہ میں ابھی نہیں ڈالوں گی یہ رکھ لیا جب ہاں دی پاک جائے گی تب ڈالیں گی گرم مسائلہ ابھی ڈال دیا تو یہ سالم سے بلیک ہو جائے گا کسی بھی سالم میں آپ ڈالو گے وہ بلیک ہو جائے گا سالم تھوڑا اس میں پانی شامل کرتے ہیں یہ ساری چیزیں گھر میں مجیود ہوتی ہیں میرچ مسائلہ سبھی بندہ بنا سکتا ہے ساری کوئی نیا تو اس میں میں ڈالا نہیں ہے نہ کوئی ڈبے کا ڈالا ہے نہ باہر کا ڈالا ہے سارے اپنے گھر سے ہی مسائلہ ڈالے ہیں جو سارے سودے کے ساتھ آتے ہیں تو وہ ہر ہنڈی میں استعمال ہوتے ہیں وہ ہی آپ ڈالیے گا بنائیے گا تو پلیجی کو زیادہ بھوننا پڑتا ہے سٹیکن ٹوماٹر زیادہ سارے میٹس ہو جائے اگر اس میں چھلکا ہوتا رہے ہیں وہ میکس نہیں ہونے والے تھے ہو گئے نا میکس یہ دو چمچ اس میں دہی ڈالوں گی دہی سے بہت اچھا ٹیسٹ رکھتا ہے یہ پھائٹا ہوا دہی ہے یہ میکس ہو گیا سارا کچھ ہمارا مسائلہ بن گیا سب ٹوماٹر پیاز میکس ہو چکا ہے تو یہ ایک کلو کلیجی ہے میرے پاس تو یہ پوٹے میں نے نہیں اس میں ڈالے ایک کلیجی اور ڈل لے اس میں اس کی کرتے ہیں بھنائی کلیجی ہو بکرے گی ہو چاہے بڑی ہو کلیجی بیف کی چاہے مرگے گی ہو یہ تو مرگے کی ہے نا تو اس کی بھنائی اچھے سے کیجئے گا اگر بھنائی کلیجی کی نہ صحیح سے ہو تو پھر وہ کھانے کے کابل نہیں رہتی سمیل آتی رہتی ہے اب اس کو اچھے سے بھونتے ہیں اس کو دس منٹ لگیں گے بھوننے میں جب یہ اچھے سے ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں یہ ہماری کلیجی تیار ہو چکی ہے پکے بھون چکی ہے ابھی کچھ تھوڑا سا اس کو ٹائم دیتے ہیں دیکھیں ایسی ہوگی ہے اب یہ میرے پاس پانی ہے تھوڑا سا میں ڈالوں گی تاکہ یہ دم پہ رکھیں گے اچھے سے پک جائیں آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ اس میں گریبی بنائیں یا شوروہ ہلکا سا رکھ لیں تو وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے دیکھیں کلیجی کیسی بن چکی ہے ماشاءاللہ اب اس کو ڈھاپ دیتے ہیں چولہ سلو کر دیتے ہیں اس کا چلیں تو یہ ہم پانچ منٹ کے بعد ڈھکڑ اٹھائیں گے اس کا تو چلیں ہم آگا ڈھکڑ اٹھاتے ہیں اپنی پیاری پیاری کلیجی کا تو یہ دیکھیں ہماری کلیجی بان چکی ہے یہ مسالہ کلیجی بنائی ہے ہم نے شوروہ نہیں رکھا اس میں اب اس میں جو ہم نے چمچ ایک رکھا ہوا تھا مسالے کا وہ ڈالتے ہیں گرم مسالہ ساتھ ہی ہم دھنیا ڈال دیتے ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھی کلیجی ماری کھلیجی ماشاءاللہ کتنی اچھی کلیجی ماری کھلیجی ماری کھلیجی کتنی اچھی بنائی ہے مسالہ کلیجی ماری کھلیجی کتنی اچھی بنائی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بنائی ہے بہت اچھا کلر آیا ہے جیسی آپ رسٹور میں کھاتے ہیں نا ویسی جی بنی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا اچھی ہے میں نے آپ کو کلو کے اسے مثالوں منہ بتایا ہے جتنے آپ کھاتے ہیں آپ زیادہ کھاتے ہیں دال لیجیے گا کم کھاتے ہیں کم دار لیں اگر آپ نے کم کلیجی بنائی ہے تو کم ڈالنے ہیں مسالے کلو بنائی ہے ہم تو تو تیز نہیں کھاتے ہیں میں نے تیتریں ڈالیں کم کھاتے ہیں مسائلے تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر ویڈیو میری آپ تک پہنچ سکے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا دوستوں میں اپنے بہنوں بھائیوں میں رشتہ داروں میں تو تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچ سکے وہ بھی بنائیں اور کھائیں ٹرائی کریں آپ بھی بنائیے گا پھر بتائیے گا کہ کیسی بنیئے کلے جی تو آپ تک کے لیے اتنا ہی تھا اب کسی نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ